بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں ہومیوہر بلسٹ ڈاکٹر محمد مختار قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اکرام اکثر مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایچ پائلوری یعنی میدہ کی سوزش یا میدہ کے السر والے مریض دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہ سوال اس طرح وہ کرتے ہیں کہ جب ہم دودھ پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں گیس کاربن اور ریاہ بہت زیادہ بنتی ہے یا پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دودھ پیتے ہیں تو ہمیں بلغم اور رشاہ بہت زیادہ بنتا ہے تو ناظرین اکرام آج ہم اسی پر بحث کریں گے کہ ایچ پائلوری والے مریض جو ہیں وہ کیا دودھ پی سکتے ہیں کونسا دودھ پی سکتے ہیں اور کیسے پی سکتے ہیں جس سے وہ دودھ کے فوائد بھی حاصل کر سکیں اور ان کو جو دودھ پینے سے مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ان سے بچے رہیں تو ناظرین اکرام میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری مزید نہیں آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکیں ناظرین اکرام میری کوشش ہے کہ میں آپ کے لیے انتہائی معلوماتی طب کے موضوع پر ویڈیو بناتا رہوں اور آپ کی پسندیدی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ یہ کوشش جاری رکھ رہا ہوں تو ناظرین اکرام آپ کمنٹس بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ مزید دوست بھی ہمارے ساتھ جڑ سکیں اور ان کو بھی صحت کے متعلق اپنی جسم کے متعلق بہتر ملومات مل سکیں تو ناظرین اکرام بات کرتے ہیں کہ ایچ پائلوری کے مریض کے پیٹ میں گیس کیوں بندی ہے یا ایچ پائلوری کا مریض جب دودھ پیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو یہ مختلف تکلیفات کیوں پیدا ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام ایچ پائلوری کا مریض کے اندر جب سوزش ہو تو اس کے لئے دودھ تو انتہائی مفید ہے لیکن اگر وہ بینس کا دودھ پیے گا یا بزار کے کیمیکل والا دودھ پیے گا دودھ کی کوالٹی پر اگر نظر درائیں دودھ خالص نہیں ہوگا اور دودھ بھی اگر بینس کا ہو یا آرڈر والا دودھ کیمیکل والا دودھ ہو تو وہ تو اس کے لئے انتہائی مزر ہے ایسے سمجھ لیں کہ وہ اس کے لئے زہر ہے تو ایسے مریض کو دودھ پینے میں یہ احتیاط لازمی کرنی چاہیے کہ وہ بینس کا دودھ اور بزاری دودھ بلکل استعمال نہ کرے وہ دودھ کون سا استعمال کرے ناظرین اکرام بہترین دودھ ہے اونٹنی کا دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کے دودھ میں شفا ہے تو اس لئے ناظرین اکرام اگر اونٹنی کا دودھ دستیاب نہیں تو وہ گائے کا دودھ استعمال کرے یا بکری کا دودھ استعمال کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ بھی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ناظرین اکرام اس کی وجہ کیا ہے بینس کا دودھ پینے سے کیوں یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بینس کا دودھ جو ہے اس میں کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیلشیم جو ہے کیلشیم ہونے کی وجہ سے وہ دودھ باری ہوتا ہے اور گائے بکری یا اونٹنی کا دودھ جو ہے اس میں سلفر موجود ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں طبقی زبان میں گندک بولتے ہیں یہ قدرتی سلفر جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بہت ہی مفید ہے انتہائی زیادہ مفید ہے زخموں کے لیے سوزش کے لیے جو دوستیب کے مطلق تھوڑا سا شگل رکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے ملکہ ان کو پتہ ہے کہ جو سلفر ہے وہ زخموں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو دودھ میں اگر قدرتی گندک ہو سلفر ہو تو ناظرین اکرام وہ میدے کیلسر کے لیے تریاغ ثابت ہوگی تو اگر آپ گائے کا بکری کا یا اونٹنی کا دودھ پیئیں گے تو میدے کے زخم جو ہیں وہ آپ کے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ ناظرین اکرام زخم بھی ٹھیک ہو گے وہ دودھ جو ہے وہ سکیل نہیں ہے یعنی کہ بادی نہیں ہے وہ مزاج میں بھی گرم تر ہے تو وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اس میں سلفر ہونے کی وجہ سے میدے کو جہاں تقویت دے گا حضم جلدی ہوگا تو وہ آپ کو بجائے نقصان کہ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا تو ناظرین اکرام دوسرا آپ بل فرض بل فرض اگر آپ کو گائے کا دودھ بھی دستیاب نہیں تو آپ ایسا کریں بینس کے دودھ میں اگر آپ نے ایک کپ دودھ پینا ہے تو اس میں آدھا چمچ سونف اور اس میں چمچ کا چوتھا حصہ ایک چوتھائی حصہ حلدی حلدی بھی ناظرین اکرام قدرتی سلفر ہے بہت ہی اچھی چیز ہے صدیوں سے یہ رائج ہے یہ زخموں کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے تو یہ اس کا اپنا فائد بھی بہت زیادہ ہیں تو حلدی کا جو ناظرین اکرام چوتھا حصہ پاورڈر وہ حلدی بھی آپ خود گرینڈ کروائیں خود اس کو اسوائیں وہ والی حلدی استعمال کریں بزاری حلدی استعمال نہ کریں تو وہ چوتھا حصہ ایک چوتھا حصہ دودھ میں وہ شامل کر لیں اور سونف شامل کر لیں اس کے بعد ناظرین اکرام اس کو تھوڑا سا ایک انچ ادرک کا پیس جو ہے وہ شامل کر لیں ادرک قدرتی انٹی بائیوٹک ہے انٹی سپٹک ہے بہت ہی مفید ہے تو یہ دو چیزیں آپ شامل کر لیں تین چیزیں شامل کر لیں تو انشاءاللہ وہ بینس کا دودھ بھی آپ کے لیے بکری اور گائے کے دودھ کی ہی طرح ہی بن جائے گا اور بہت زیادہ مفید ہو جائے گا تو اس سے آپ کے جو مدہ کے زخم ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو مزید بھی کوئی سوالات کرنے ہوں تو نیچے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا تو ناظرین اکرام ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں یہ آپ کے لئے آپ کے دوستوں کے لئے آپ کے اہل و ایال کے لئے آپ کے رشتہ داروں کے لئے بہت زیادہ مفید ویڈیو ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے ضرور اس کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ